ایک شہر کہتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا میرے حضور کے بالعالم رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں روز روز نہیں آتی آپ کی ہستی آپ کا مقام آپ کی شان کن الفاظ میں بیان کریں کہ آپ کا بچپن بھی ذرا انوکھا تھا جوانی بھی انوکھی اور آپ نے راہے اس کے طریقت میں جو سفر کیا وہ بھی سب سے انوکھا اور نرالا تھا میرے حضور کے بالعالم رحمت اللہ علیہ انیس سن اٹھونجا کے اندر پیدا ہوئے اور آپ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے والدین نے آپ کا نام محبت اور پیار سے محبوب حسین شاہ رکھا اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی اور آپ اس کے بعد میٹرکی تعلیم کے لیے فیصل آباد عبداللہ پور کے اندر ٹیکنک کالج میں آئے اور ادھر بھی آپ نے تعلیم حاصل کی اور اس کے علاوہ دینی تعلیم کے لیے آپ نے عبداللہ پور مدرسہ کے اندر دینی تعلیم حاصل کی قرآن پاک کا اس کے کچھ ہی سا حفظ بھی فرمایا اور کچھ علوم دینیاں کتب درسی آپ نے وہاں پڑھی آپ رحمت اللہ علیہ میٹرک کے بعد اپنے والد ماجد حضور پیر سید مضمل حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ سیر کرنے گیا دریائے چناب وہاں آپ کی وہاں پر آپ کی ملاقات غوث دوران بلال محروی حضرت خاجہ صوفی محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہو گئی اور آپ حضور کی زیارت کی اور دوسری ہی ملاقات کے اندر سلسلہ آلیہ نقش بندیہ مجددیہ کے اندر آپ کی بیعت فرما رہی بیعت ہونے کے بعد آپ نے اپنے مرشد سے اتنی محبت رکھی کہ محبت کا جو حق ادا کر دیا بلکہ ہم تو اس طرح اہل محبت یہ بھی کہتے ہیں کہ وادی عزیز شریف کا ہر سنگی ہی پیارا وادی عزیز شریف کا ہر سنگی اور ہر جو خلیفہ پیارا لیکن باقی خلفہ مرید تھے تو محبوب عالم شاہ صاحب آپ اپنے مرشد کی مراد تھے اور باقی خلفہ اگر صرف پھول ہیں تو سید محبوب عالم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وادی عزیز شریف کے خلفہ میں سے آپ ایسا پھول ہیں کہ جن کی خوشبو دن بدن بڑھتی گئی اور بڑھتی جائے گی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے ساری تصوف کی منزلیں اپنی محنت اور اپنے مرشد کریم سے اتنی محبت اور اتنا لگاؤ رکھا کہ ساری تصوف کی منزلیں تیع فرمائیں اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی اولاد ہو یا اپنے مریدین ہو یا دوست ہو اجنبی ہوں جو بھی آپ سے ملا زندگی میں جو شخص بھی حضور قبل عالم رحمت اللہ علیہ سے ایک بار ملا اس کی زبان سے میں نے یہ الفاظ سنے ہیں کہ جتنی محبت قبل عالم پیر سید محبوب علم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میرے ساتھ کرتے تھے کسی اور کے ساتھ کرتے نہیں تھے ہر مرید کا یہی کہنا ہے ہر اجنبی کا یہی کہنا ہر مسافر کا جو زندگی میں ایک بار بھی ملا قبل عالم رحمت اللہ علیہ سے اس کی الفاظ یہی ہیں کہ جتنی محبت میرے ساتھ کرتے تھے کسی اور کے ساتھ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے آپ کا انداز محبت بہت ہی نوکھا اور آپ کے لیے ایک الفاظ بولے جاتے ہیں شاہ سوارے میدان محبت میدان محبت کے حقیقی آپ اس طرح شاہ سوار تھے میدان محبت کے شاہ سوار حضور کے بالعالم تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے سارے خدام کو جو تعلیم دی اس کا اس انداز سے خلاصہ بیان کرتے ہیں ذکرِ خدا محبتِ مصطفیٰ عزمتِ صحابہ مودت اہلِ بیعت اور مخلوقِ خدا کی خدمت یہ پانچ اصول جو ہیں ہر خادم ہر مرید کو یاد بھی ہونے چاہیے اور حضور پیر سید محبوب علم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قدس سر رہو آپ کے جو یہی حکم ہے ذکرِ خدا کی کسرت محبتِ مصطفیٰ میں عروج حضور السلام کے اصحاب کی عظمت دل میں ہو اور اہلِ بیعتِ اتھار کے ساتھ عقیدت محبت مودت ہو مخلوقِ خدا کی خدمت ہو اور پھر یہ حضور قبل عالم رحمت اللہ علیہ نے مخلوق کی خدمت اس انداز سے کی کہ آپ نے یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ اپنا ہے یا کوئی اور ہے حتیٰ کہ آپ کے اس طرح دسترخواں پر غیر مسلم بھی اگر بیٹھ جاتے تو آپ ان کو کھانا کھلاتے تھے اور یہی ہمارے سارے مشاہ کا نظریہ ہے اور اس طرح سے ارشادِ پاک ہے باہ جزیدِ بستامی رحمت اللہ علیہ حضرتِ باہ جزیدِ بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس طرح لنگر کا جو نازمِ آلہ تھا اس کو اپنے لکھ کر بھیجا تھا ہر قصے مذہب و ملت او باید نہ پرسید کہ لنگر کے وقت جو بھی آ جائے اس سے اس کی مذہب ملت قوم کا نہ پوچھا کر تیرے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ اس کو پیار سا لنگر کھلا دیا کر اور آپ حضرتِ رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی طرح مخلوقِ خدا کے ساتھ خدمت مليک سا لنگر موسیقی